خداون کے پاک کلامبے سے خروج کی کتاب اور اس کے گیارویں باب سے لے کر اس کے تیرہویں باب تک مطالعہ اپنے لئے کریں گے لیکن خاص خروج کی کتاب اس کے بارویں باب کی گیارویں آیت پر گوھر کریں گے کلامی خدا میں لکھا ہے اور تم اسے اس طرح کھانا اپنی کمر باندھے اور اپنی جوتیاں پاؤں میں پہنے اور اپنی لاتھی ہاتھ میں لیے ہوئے تم اسے جلدی جلدی کھانا کیونکہ یہ فصہ خدا کی ہے آمین خدا نے خبردار کیا تھا کہ وہ ملک مصر میں رہنے والے سب پہلوٹھوں کو مار ڈالنے والا تھا اس حلاکت سے بچنے کا وہاں طریقہ ایک برے کو قربان کر کے اس کے خون کو گھروں کے دروازوں کی چوکٹوں پر لگانا تھا خدا کا وعدہ تھا کہ موت کا فرشتہ ان لوگوں کے گھروں کو چھوڑتا جائے گا جنہوں نے ایمان پر عمل کرتے ہوئے دروازوں پر خون لگایا تھا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری تھا کہ ہر گھرانہ قربان کی ہوئے برہ کا گوشت کھائے تاکہ انہیں مصر چھوڑنے کے لیے تقویت مل سکے خدا نے حکم دیا تھا کہ اس میں سے کچھ بھی صبح تک باقی نہ چھوڑنا جس طرح بنی اسرائیل کے لیے برے کے خون کو دروازوں پر لگانا اور اس کے گوشت کو کھانا ضروری تھا اسی طرح آج مسیحوں پر بھی لازم ہے کہ وہ خدا کے کلام کی گواہی اپنی زبان سے بھی دیں اور کلام کو روزانہ کی خوراک کی طرح کھائیں تاکہ انہیں اپنی روز مرہ کی زندگی میں خدا کی مرضی پوری کرنے کے واسطے تقویت حاصل ہو اور پھر خدا کا یہ حکم کہ برے کے گوشت میں سے کچھ بھی باقی نہ چھوڑنا ہمیں بائی بر مقدس کو شروع سے آخر تک مکمل طور پر پڑھنے اور اپنانے کا سبق دیتا ہے مسیح خدا کا برہ ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے لیکن وہ فقط موت سے نجات دینے والا اور زندگی بخشنے والا ہی نہیں بلکہ اس زندگی کو برقرار رکھنے والا بھی ہے خدا کے بندوں کو اس کے کلام نوش کرنے سے ہر روز کے سفر کے لیے تقویت ملتی ہے خدا کا کلام محض علم کی کتاب ہی نہیں بلکہ ہماری روزانہ کی روحانی غزا بھی ہے ہمیں کلام کو نوش کرنا چاہیے یعنی اسے اپنے وجود کا پورا پورا حصہ بنا لینا چاہیے مقدس پترس اپنے پہلے خط میں اور اس کے دوسرے باب کی دوسری اور ایسی آیات میں بیان کرتے ہیں نزاد بچوں کی ماند خالص روحانی دودھ کے مشتاک رہو تاکہ اس کے ذریعے سے نجات حاصل کرنے کے لیے بڑھتے جاؤ اگر تم نے خدا کے مہربان ہونے کا مزہ چکھا ہے اس متعلے میں سے جو خاص سب ہمارے لیے ہے وہ یہ کہ کلام مقدس ہماری جسمانی اخلاقی اور روحانی زندگی کے لیے گویا ایک متوازن مفید اور مکمل غزہ ہے جسے ہر روز کھانے سے ہی ہم صحیح معنوں میں تندرست اور توانا رہ سکتے ہیں آمین آئیں اپنے سر جھکائیں اور دعا کریں خداوند مہربان باپ ہم شکر گزار ہیں تیرے کلام کے لیے جو اے خداوند جب ہم حاصل کرتے ہیں تو اے خداوند تیرا کلام ہماری راہ کے لیے روشنی اور ہمارے قدموں کے لیے چراغ بنتا ہے اور اے خداوند تیرا کلام جو صرف انسانی باتیں نہیں بلکہ تیرا کلام اور روح کی باتیں ہیں اور اے باپ ہر روز جب ہم تیرے کلام کو پڑھتے اور تیرے کلام پر گوھر کرتے ہیں تو اے خداوند تیرا کلام ہمیں یہ توفیق بخشتا ہے کہ اے باپ ہم اس کلام کو سنیں اور اس میں بڑھ سکیں آج کے دن میں دعا کرتا ہوں اے خداوند جب ہم نے اے خداوند تیرے کلام میں سے آج کے خیال کو دیکھا تو اے باپ اس کلام پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمانا اور اے خداوند ہم قوم بنی اسرائیل کی طرح تیرے کلام پر عمل کرنے والے لوگ ٹھہریں جیسا اے خداوند تُو نے ان سے کہا اور انہوں نے مانا اے باپ ہم بھی مانیں اور اے خداوند ابلیس کی غلامی سے باہر آسکیں مسیح اسو کے نام سے مانگتے ہیں آمین موسیقی موسیقی